بسم اللہ الرحمن الرحیم مریم زبا کنسلٹنٹ ہوم سکولنگ پی آر سی ریڈنگ کیجی کلاسز میں ریڈنگ کا انتظام ہو تو اس میں سب سے اہم ہے کہ آپ ہر چیز اس کو بچے کو پڑھ کے سنائیں جیسے بکس کے لیبلز ہو گئے بل بورڈز ہو گئے اچھا جو کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ٹیکس نظر آئے تو آپ اس کو پڑھ کے سنائیں اور مشہور کتابوں کے آڈیو ٹیپس حاصل کریں یوٹیوب پر بھی موجود ہیں انگلیش کے لیے کچھ کتابیں جو ہیں وہ ریکمنٹ کی ہیں جو سوزین نے جس کتاب کو میں رفرنس دے رہی تھی ہوم ایڈوکیشن کی اس میں ہے کہ جنگل بک کرانیکلز آف نارنیا پیٹر پان چالٹس ویب اس طرح کے جو عدبی کتابیں ہیں رچ لینگویج والی ان کو حاصل کرنے کے لیے آڈیو سنائیں بچوں کو اور ان کی خوبصورت الفاظ جو ہے بچے کی سماعت پر نقش ہو جاتے ہیں ٹی وی کو بند کریں اور اپنے آواز میں پڑھ کر سنائیں انسانی آواز میں کہانی پڑھ کر سنائیں اور اب بچوں کو ذرا مشکل سوالات پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں محسوس کر رہی تھی جیسے کہانی میں بچی ایسا کیوں محسوس کر رہی تھی اور ذرا مشکل سوالات اس طرح سے بچے سے پوچھیں پچار سال تک جو ہے وہ بچوں کو حروف کی تحجی آ جانے چاہیے حروف کے اوپر کام جاری رکھیں حروف کو آوازوں کی مشک بھی کرتے رہیں اور جیسے جیسے مگنیٹک مل جاتے ہیں مگنیٹک مل جاتے ہیں الفیبٹس اس کو صاف کر دیشی سے مگنیٹک الفیبٹس مل جاتے ہیں ان کو فریج کے اوپر لگا وہ تو بچے سے کہیں مجھے آر لا کے دو مجھے ڈی ڈی لا کے دو اور اس طرح سے بچے کے ساتھ جو ہے وہ روح کی پہچان مزید ہو جائے اور اس میں جو ہے وہ جیسی سوزین نے اور یہ بک بہت اچھی ہے جس میں ہر لیسن دیا ہوا ہے اور دوسرہ اور دوسرہ اور دوسرہ اور دوسرہ اور دوسرہ اور دوسرہ اور جو ہے وہ روزانہ پندرہ سے بیس منٹ تک جو ہے وہ فونکس کی مشکلیں مختص رکھیں پانچ منٹ سے شروع کریں اور اس میں پروگریسیف فونکس کی ابتدائی لیسن بھی بہت اچھے ہیں جو مفری میں ہیں اور بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کو سائٹ ورڈز کہتے ہیں اور ان کی لسٹ انگریزی میں ویب سائٹ میں موجود ہیں ان کو پرنٹ کریں اور بچے کے ساتھ دھوڑائیں دن میں دس منٹ اس کی مشکل کریں ہر ہفتے پانچ سے تین الفاظ یاد کرائیں ان کی ایکٹیویجی کریں گیم کریں ورڈ گیمز کو گپل کریں انہوں نے الفاظ کو لکھ کے کارڈز بنا کے اس کو لیمنیٹ کرائیں وہ بار بار استعمال ہو جائیں گے اور الفاظ کی مشکل ایسے کرائیں جیسے کی تین برش کرتے ہیں بچے اور کھانے سے پہلے ہاتھ دوتے ہیں ان کی عادت بنائیں اسے نہیں کرنا کی کریں یا نہ کریں کرنے کے بجائے آؤ یہ کرتے ہیں مشکل کرتے ہیں کہہ کے پانچ منٹ کے لیے کریں اور پھر کچھ ماہرین جو ہیں وہ لینگویج کے ماہرین سائٹ ورڈز کے حق میں نہیں ہیں لمبی بحث ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو ضرور کرائیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ کی مرسی ہے لیکن سائٹ ورڈز سے یہ ہو جاتا کہ بچے کی ریڈنگ ذرا پاسٹ ہو جاتی ہے جو بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ بچہ سیکھ لیتا ہے تو کھرے پڑھنا دل جسپ ہو جاتا ہے اور اس ٹیج پر جو ہے وہ حروف کا تصویروں سے زیادہ ان کی شکل ہے اصل جیسے اے کی شکل اے ہے اس کو اے کے ساتھ اے کی آواز کے ساتھ کرنا الف کی شکل الف ہے تو اے کی آواز جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے اور الف کے ساتھ ہی ملانے جیسے الف کی شکل کو عام کے ساتھ ملانے کے بجائے الف کی شکل الف کے ساتھ ہی الف کی آواز کو الف کے ساتھ ہی ملانا زیادہ مناسب ہوگا ورنہ تصویر کی وجہ سے کافی بچے جو ہیں وہ ننفیوز ہو جانے ہیں اس ایج پہ ورک بک اور ڈرل کی ضرورت نہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہی کافی ہوتا ہے کلاس روم میں بہت سارے بچوں کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی ضروری ہوتی ہے کہ ان کو سب بچوں کو انگیج رکھنا ہوتا ہے آپ اور آپ کی بچے کو اس کا ضرورت نہیں ہے اور اس سٹیج پر لکھنے کو پڑھنے سے مشروط کرنا عام طور پر فائدہ مند نہیں اگر آپ بچہ لکھنے میں زیادہ دلچسپی دکھائے تو پروگرسیف آنکس کی ورکشیٹ پرنٹ کریں اور ایک اور مشہور کتابوں کا سلسلہ ہے ایکسپلوڈ ڈا کوڈز اس کو بھی چیک کریں اگر بچے مضاحمت کریں تو ان کو عمادہ کریں کہ روزانہ پانچ منٹ کی مشروط سے شروع کریں علام لگائیں اس وقت کو دلچسپ بنائیں لیکن اگر لیکن زبردستی نہ کریں اس سے بچے کو پڑھائی عاملے میں ایک ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی جو کیجی کی رائٹنگ ہے جس کتاب سے میں ریفرنس لے رہی ہیں اس میں رائٹر کو لکھنے کو پڑھنے کے ساتھ مشروط کرنے کے حق میں وہ نہیں ہیں اگر لکھنے کو کچھ حصے کے لیے مؤخر کر دینا چاہیے اگر بچہ زیادہ دلچسپی دکھائے تو اور بات ہے ورک بکس اگر آپ جب بہت دلچسپی لے تو ورک بکس لینے اور رروف کو پینسل اٹھائے بغیر لکھنے کی مشکل کریں یعنی کہ اگر سین لکھنا ہے تو سین کے سارے داندوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا مناسب نہیں ایک ہی گو میں پینسل کو پیپر سے اٹھائے بغیر لکھنے کی مشکل کریں اسی طرح بی اور ڈی کو بھی جیسے اس سے خوشخدی کے لیے مددکار ثابت ہو سکتا ہے اور جب بچے حروف تہجی ان کو اس وقت بچوں کو صرف حروف کاپی کرنا سکھائیں آپ لکھ کے دیں بچہ اس سے کاپی کریں جب حروف تہجی پر عبور حاصل ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے الفاظ کو کاپی کرنا سکھائیں جیسے مدر فادر امہ بابا والد والدہ اس طرح کے حروف جو ہے وہ کاپی کرنا بچے کو سکھائیں اور اگر بچہ الفاظ کو کاپی کرنا اس کو آسان ہو جائے تو مختصر تین سے چار الفاظ کی جملے متعارف کرا سکتے ہیں یعنی کہ کیپیٹل سے شروع کرنا ہے آخر میں فل سٹاپ یا سوال یا نشان یہ سب کاپی کرنا سکھائیں اس سے بچے میں جملے کی ساخت کی پہچان ہو جائے گی اور اس طرح سے اور جو گھنٹے کی مشک جو گاہے با گاہے ہو اس سے بہتر ہے کہ دس سے پانچ منٹ کی مشک جو ہے تواتر کے ساتھ ہو وہ زیادہ کارامت ہے اچھا خوشخطی کب شروع کریں کلیگرفی کب شروع کریں اس کے بارے میں متفرق رائے ہیں جب بچہ لکھیوی تحریر کو نقل کرنے پر عبور حاصل کر لے تو پھر خوشخطی متعارف کرائی جائے کچھ لوگ تیسری کلاس تک کرسیو رائٹنگ کو مؤخر کرتے ہیں کیجی کی میٹس میں یہ ہے کہ بچہ گنتی پر عبور حاصل کر لے تو آسان جمع تفریق متعارف کرائیں عام زندگی میں جمع تفریق کی مثالیں دیں کھانا پر رکھاتے ہوئے پلیٹوں چمچوں کا حساب گروسری کرتے ہوئے پھلوں اور سبزیوں کے بھاوتاؤ کھانے کی طرف کی میں حساب اور میجرز ناپ تول اس طرح کے معاملات میں بچوں کو انوالف کریں مختلف نمبروں کی گیم کھیلیں جیسے لڈو کارڈ گیم یونو بیٹل این گو فرسٹ اچھا زیادہ یا کم نمبر میں فرق کے لیے خود کارڈ گیمز بنائیں اچھا اس عمر میں جو ہے وہ منپلیٹیوز استعمال کریں زیادہ جیسے دال کے دانے ہوگئے موتیاں ہوگئیں ٹوٹ پکس ہوگئے مختلف چیزوں کے ساتھ جمع تفریق کے مشکل کرائیں سیب ہوگئے نہیں منپلیٹیوز اس کو کہتے ہیں جو ہم ہاتھ پر پکڑ سکتے ہیں میٹس کے منپلیٹیوز آویلیبل بھی ہوتے ہیں لیکن ہم عام گھر میں ہی استعمال کی چیزیں بہت زیادہ ہیں بچے اس طرح سے عام زندگی سے ان کو پڑھائی کا جو ہے وہ لنک سمجھا جائے گا سو تک گنتی کی مشکل کرائیں کیجی کے میٹس میں اور سکپ گنتی دو یا پانچ دس کی ملٹپلز کی کریں کاؤنٹنگ بائی ٹو کاؤنٹنگ بائی فائف کاؤنٹنگ بائی ٹین اس عمر میں لکھنے پر توجہ مرکوز کرنے کی اس عمر میں خاص ضرورت نہیں ساپ کے بارے میں لکھی کئی کہانیاں اور پڑھ کے چنائے اور یہ جو ہے وہ میں نے پوسٹ میں لسٹ بھی لکھی تھی یہ اس عمر میں میٹس کی کہانیاں بہت بچوں کو دلچسپ لگتی ہیں اسے میٹس میں دلچسپ بھی بڑھے گی اور یہ کیجی کے میٹس ریڈنگ اور رائٹنگ کے بارے میں تھا انشاءاللہ اگری دفعہ میں گریڈ ون ٹو فور میں ریڈنگ رائٹنگ اور میٹس کے بارے میں تھوڑی باتیں بتاؤں گے السلام علیکم